جب محنت ہوگی تو ہر آدمی اپنے آپ کو دینی کامہ میں اللہ کا ذمہ دار ہوں گے اس لئے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی حالت بنائیں گے محنت سے اشتدار پیدا ہوتی ہے دین کی محنت سے دین کی اشتدار تو ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ کے حکم پر چلنے کے اندر طاقت پیدا ہوگی اب پوچھے سیکھے معلوم کریں اور عمل کریں اسے مریض کو عطاقت آگئی علاج سے اب وہ اپنے کام کرے گا عطاقت نہیں کی تو کیا کرتا ہو محنت سے بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک گراستہ بتا رہیں گے اب وہ صداستی پر پوچھ پوچھ کر کے سیکھ کر کے سیکھے تو ہم کو میرے بھائیوں ایک محنت دی گئی ہے دین دین کی محنت دین کی محنت سے دین آتا ہے محنت چھوٹ جاتی ہے تو پھر دین پر چلنے کی طاقت نہیں رہتی کہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہے اس سے پہلے محنت کرواتے ہیں علاج شاہدہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ایسے یہ شراب کو حرام کہتا کہ دیکھو شراب مت پیو تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا یہ زیدہ حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ پہلے یہ نہیں ہوتا پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک محنت بتائی آخرت کے حالات سنا ہے جنت اور جہانہ وہ اس کے قابل رہاں مستدائی تو پھر شراب حرام کی پہلے نہیں ہوئی کیونکہ طاقت ہی نہیں تھی آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے محنت چھوڑ دی تو اپنے پورے دین پر چلنے کی طاقت کیا نواز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے حرام چھوڑ کے نماز پڑھنے آپ شبہ کی نماز میں نماز ہی کم ہو جاتے ہیں یہاں اصل کے نماز میں زیادہ ہوتے ہیں شبہ میں کم ہوتے ہیں حرام چھوڑتے نہیں ہے یہاں طاقت نہیں ہے پیشنے میرے دوستو محنت پہلے آوے گی دین بات میں آوے گا دین آوے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائے جیسے حضور نے فرمائے تو اپنا اور خدا کا معاملات ٹھیک کر لیں تو اللہ خدا سارا معاملات ٹھیک کر دے تو ہمارے حالات تو اللہ کی وہ تلسل سے جاؤں گی اللہ کی مدد سے جاؤں گی اللہ کی مدد دین پر آوے گی ہر عمل ہر حکم کا اثر بھی ہے ہر عمل کا عجر بھی ہے وہ حکم زندگیوں میں آنے شروع ہو جائیں گے ان کے اثرہ شروع ہو جائیں گے اس لئے کہتے ہیں دین کی محنت کرو عمومی محنت سے عمومی دین بنے گا ہر طرقے میں سلاجت پیدا ہو گریبوں میں مالداروں میں سب میں اس لئے نبیوں کی محنت میں حرکت ہے مذہب میں حرکت ہے چکی میں حرکت بھی ہے اور سبات بھی ہے دونوں ہیں چکیوں دیں ایک پانٹ حرکت کرتا ہے ایک پانٹ ثابت ہے تو دونوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے حرکت نہیں پیدا کرو اور جتنا دین آگئے اس پر ثابت قدم رہو اور حرکت کرو اور دین آگئے گا اس پر ثابت قدم رہو تو پھر کہ جب اس طرح محنت ہوگی تو اس طرح آٹھا چاروں طرف گلتا ہے ہدایت چاروں طرف پھیلی گی محنت کی وجہ سے دین چکی سے مشابہت رکھتا ہے کہ ثابت قدمی بھی پیدا کرو اور محنت بھی پیدا کرو کہ پھر جو بھی حکم آئے گا اس پر سلنے کے طاقت پیدا ہوگی وہ حکم دنیا میں پھیلیں گے محنتوں سے جو حکم عمل کے بعد سے نامود ہو گئے تھے وہ لوگوں میں زندہ ہو جائیں گے حلم زندہ ہو جائے گا عمل زندہ ہو جائے گا پھر اخلاق زندہ ہو جائیں گے حمدہ دنیا زندہ ہو جائے گی پھر معاشرات اور معاملات کا دین آ رہے گا سب سے آخر میں وہ بھی آئے گا عبادت کا دین مہنے سے پہلے آئے گا لوگ نمازی بنائیں گے اومن میں محنت کر ہو گئے تو سب سے پہلے لوگوں میں نماز آئے گی دیکھیں ہم بحجیلے اب بحجیل میں جگہ دیئے ایک بیس کی بات کہتا ہوں ہم آزادی اعلان کرتے ہیں نمازوں کے بعد میں پھر ساہدہ مشہد انہوں کو اعلان جلدہ روک کر کرو لوگوں کو دعا مانگنے دوست تھی کرنے دو پھر پھر کرو میں یہ کہتا ہوں یہ سلام کی بات فوراً اعلان کرتے ہیں سلام کی بات اعلان پہلے جمعانے میں ہوتا تھا کیونکہ لوگ بھاگ جاتے تھے جوتی لے کر کے ہاں تو کہ سلام کی بات فوراً نہ کرو اور ایک ساتھ ہی فوراً دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کو روک یہ پہلے کی بات ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کی بات فوراً اعلان کرو اب لوگوں کو پڑھنے دو جن کے رکعہ دیکھیں ان کے رکعہ اب اعلان کرو تو ان کو پہلے سے معلوم بھی ہے اب وہ بات نہیں رہیں گے لوگ بھاگ جائیں گے اب تو الحمدللہ مجید تنگ ہو گئی کیوں کہ غموں میں محنت ہوئی تھی مولانا نے یسو صاحب فرما دیتے غموں میں محنت کرو گے تو سر سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا کس کا لوگ نمازی بنیں گے قرآن پڑھیں گے تصویر پڑھیں گے عبادت کا دین آگے گا پھر عبادت کا دین پکا ہوگا تو پھر آگے دین دارے پڑھیں گے تو دین محنت سے پہلے عبادت والا آتا ہے دین کے محنت چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے معاملات بگڑ جاتے ہیں کھانا پینا حلال حرام یہ قطع ہوگا بیگی محنت چھوٹنے سے پہلے آسر یہ ہوگا کہ معاملات کا دین بگڑ جائے گا وہ محنت ہوگی تو عبادت کے راستے سے بات چلے گی کہ لوگ دین دار بنیں گے نمازی ہوں گے پھر وہ آگے بڑھتے رہیں گے پھر ان کو حلال حرام فرامیں گے چنان سے یہ ہو رہا ہے جب لوگ حلال حرام کی باتیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاربا میں یہ چیز عقرؑ کیا ہو کر میں علماء اکرام بھور فکر کرتے ہیں مسائل پر نہیں نہیں مسائل کرواتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر ڈاکچالی کے مسائل پوچھتے ہیں یا گاربا کارباری کے مسائل پوچھتے ہیں مشاہر سفر کے مسائل پوچھتے ہیں کیسے ہو تو کیسے نہیں ہوتا ہے کیسے رودہ رسکٹتے ہیں دین میں اس کی جگہ ہے لیکن طلب نہ ہو تو پھر سب اپنے جگہ ٹھپ جو حبائی جہاد میں ملو وہ کھا لو ہاں جو ملو کھا لو کیوں دین تو اہی نہیں کہ اپنے اپنا کھانا لکھوائیں گے کہ ہم کھونا چیز کھائیں گے کہ ہم بیج کھائیں گے ہم باقی ہم دوسری چیز نہیں کھائیں گے جو دین داروں لکھوا تھے لوگوں میں دین آیا کہ پیشے دے کر تو حرام کھاوئے وہ جب دین داری نہیں کی تو مولانی یسوس صاحب علمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے حج کا حاجیوں میں میں شروع کی دنبائی سے مولانی یسوس صاحب علمت ہماری باتیں اخباروں میں نہیں آتی کہ یہ ہوا یہ ہوا جیسے پھر سنا ہے کہ جب ہم نے حاجیوں میں کام کیا تو ہمارے ہاں سے حاجی پانی کے جہاں سے جاتے تھے ہم نے بھی سبلی کی سفر بہت سے پانی سے کی ہے بمبی سے بسرا بمبی سے پانی تو پانی کے جہاد ہوتا تھا دو ہزار آدمی ایک جہاد میں جاتے تھے جدہ کے لئے ایڈن ہو کر کے جاتے ہیں سات دن آٹھ دن لگتے تھے حاجیوں میں تو حاجیوں میں غص کرتے تھے حاجیوں کوئی محنت نہیں ہوتی تھی کہ مانا جب صاحب نے جماعتیں ڈالی اور حاجیوں میں محنت کی تاکہ انہوں سے حاجی ہو جائے اور حاج دعوت کی ساتھ کریں حاج کس کے ساتھ کریں کہ حاجی ان کے حاجے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ہے لوگ ان کو بگر بلائے لوگ آ جائیں گے مکہ میں جدہ میں بگر بلائے لوگ ملکوں کی بھی نہیں اگر حاجی دعوت والا ہوا تو دعوت دنیا پھنچ گئے حاجیوں میں محنت کرتے تھے جائلیت میں لوگ حج کرتے تھے تو حاجیوں میں ان کے ذریعان میں محنت کرتے تھے ان کو دعوت دے تھے اس امید پر کہ میری بات لے جائیں گے اپنے ہوا تو ملانہ نے بھی وہ سنت زندہ کی تھی تو فرماتی تھے کہ ایک بٹا کا جہاد میں ہم نے اپنی زمان چڑھائی فکر کوش نجش کیا جائے فسکرہ سوالیں اوپر ہیں دوسرے دوسرے نیچے ہیں جس کرتے ہوئے انہوں نے نظر آیا کہ انہوں نے جو گوش کھیلایا جا رہا ہے سنبر میں وہ بہت صحیح نہیں ہے یہ زمانہ نہیں دیکھا اور یہ کچھ فسکرہ سوالوں کے لئے مرگین تو انہوں نے فسکرہ کے پیس اندروں سے کہا جا کرتے ہیں کہ تم تو فسکرہ کے خرص بھی دیکھے ہو اور تمہیں جو کھانا کے لائے جا رہا ہے وہ تو حرام ہے تمہارا کیسے قبول ہوگی تمہارا حض کیسے قبول ہوگا تم اس کی فکر درو کہ تمہارا کھانا حالا دو تو جب آجیوں کو یہ خبر ہوئی وہ نیچے اتنے وشور ہوا کہ حاضر ہیں تو وہ کرتا ہوا یہ گھائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں شوڑ نہ کرو کہ جتنا گوش ہے یہ صحیح ہے یہ گوش ہے ہی نہیں ہے یہ ہم بھی کہیں اس کو ہم پھینک دیں گے پانی میں چنانچہ وہ گوش پھینکا گیا وہ چھوڑ کے جہاز گارانٹی سے وہ زمانے میں گزرتا تھا آجیدی سے پہلے تو گارانٹی سے پھر حلال گوش دینے کا طریقہ حاضریوں پہلے جاری ہوا اممی مینہ سے اممی فائدہ اس روز سے کرانٹی سے حلال گوش چڑھتا ہے ممبئی سے جہاز گوانا ہوتا ہے کرانٹی سے گزرتا ہے ایک محنت ہے میرے دوستے اس کے اثرات پڑتے ہیں لوگوں میں دین آتا ہے پھر وہ حلال حرام کی فکر ہوتی ہے جہاز میں نماز پڑھتے ہیں تو بات جہاز قبلہ بتاتے ہیں قبلہ ہوتا ہے بات جہازوں میں ہے وہ قبلہ بتاتے ہیں قبلہ ہوتا ہے رمضان کے عمرہ ہوتا ہے تو وہ شہری دیتے ہیں اپتاری دیتے ہیں کیوں کہ مسلمان دین والے ہو گئے اگر عزت بھی اپنے دین پر نہ ہو تو کون شہری اپتاری دے کون قبلہ بتا رہے تو میرے دوستوں ہم محنت کریں گے تو دین کو جگہ ملے گی نہیں تو دین کو جگہ نہیں ملے گی ان کی جگہ ختم ہو گئی نہیں پر لہا جگہ سرائے گی اس کو اس لئے قوموں میں محنت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لئے بھی اور عام حالات کو صحیح کرنے کے لئے بھی اس محنت میں دونوں اثر ہے کہ اپنی ذاتی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی وہ حکمہ والی بنے گی حکمہ کی فکر والی بنے گی اور عمومی زندگیاں لوگوں نے ہر طبقے میں دین آگے گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عموم محنت جاری گئے نقلو حرکت پر عمومت کو ڈالا ہے کہ اپنا دین کو لے کر کے پھر ہے اس سے ان کی دین میں قوت آوے گی کہ دین کی کہو دین کی سناو دین کی سکھو دین کی سکھاؤ اور کسی سے کچھ مت مانگو اپنی جانمال لگو مسلمانوں کا جانمال وہ دین کی نسرت کے لئے ہے اصل میں اس لئے ان کو جانمال دیا ہے کہ دین کی نسرت کریں اور اپنی ضرورت بھی پوری کریں اول درجہ نسرت کا ہے کہ مسلمان اپنی جانمال سے اپنے دین کا مطلب گھر بنے یہ سبق یاد کر رہی ہے یہ سبق بلائی گیا ہے اس لئے سارا جانمال جو ہیں وہ اپنے ذاتی تقاضوں پر لگ رہا ہے اس لئے زندگی میں عصرہ پیدا ہو گیا فضولیہ پیدا ہو گئی اور حالات بھی گئی اس کا علاج کیے یہ ہے کہ دوبارہ ہم اپنی زندگی بڑھ جاؤں اسے کہتے ہیں کہ اس محنت کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کے راستے میں نکل کر ایسا وقت لگا ہم ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے جسے مریض ایک پیدا میں داخلی اسے ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے تندروسی نہیں ہے تندروس شاہر وزن گھٹ گیا ہے تو وزن بڑھ جائے تبدیلی تبدیلی مطلب ہے ایسے یہ جماعت میں پھی رہے ہیں اللہ کے لئے محنت کریں اپنے زندگیوں میں تبدیلی آئے اور لوگوں میں ایسے محنت کریں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے ان کے یقین میں قوت آئے خدا کا خوب پیدا ہوگا آخرت کے فگر پیدا ہوگا اس کے لئے یہ محنت ہے سب سے پہلے اللہ ان کو ہدایت دے گا جو اس محنت کو کریں گے محنت کرنے والوں کو پہلے ہدایت ملتی ہے جیسے آپ محنت پر کھڑ ہوگئے ہیں تو سب زیادہ ہدایت انہیں کو ملیں یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا طاقت پیدا ہوگی حکم پر چلنے کی اب حکم کو پوچھے معلوم کرے سکھے عصدہ پیدا ہوگی اپنے گناہوں کی فکر پیدا ہوگی غلط زندگی سے ادھر موٹنے کی طاقت پیدا ہوگی بہت سے لوگوں نے برسوں کی نمازی قضاء پڑی بہت سے لوگوں نے برسوں کی جکاہتیں دی کہ برس برس ہوئے جکاہت نہیں دی اب جکاہت کی باتیں سمجھ جائی صدقات کی باتیں سمجھ میں آئی تو تو بہت کر کے حساب کر کے مان جی کے جتنے صدقات ہدایت ملنے کے یہ بات ہے زندگی میں تبدیلی آ رہے ہیں وہ آ رہی ہے رحمت اللہ اللہ تعالیٰ حالات اچھے دکھا رہے ہیں کہ محلت سے اچھے حالات ہو رہے ہیں تو آپ حضرہ سے بھی درخواست دیں کہ اپنے اپنے زندگیوں میں سے اس کام کو وقت دیں وقت اور مال وہ اصل دین کے لئے ہے اس روح پر ڈالنے کے لئے ہے مدت اصل نہیں ہے اصل تو کام ہے لیکن یہ وقت لگائیں گے تو مستدر پیدا ہوگی ہے چھتر آوے گی اس کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرو بدا ہو آپ کون کون تیار ہیں جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے جو نہ مرے وہ نہ کرو یہاں